بسم اللہ الرحمن الرحیم خیالات کو جن کی وجہ سے فرد کے اندر یہ احساسات ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں ذہن میں لانے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ ان سے ریلیٹڈ بہت زیادہ تکلیف اور دباؤ فیل کرتا ہے اور اس کے اندر جو احساس بیدا ہوتا ہے اور وہ جو گفتگو کرتا ہے وہ ان تمام واقعات سے ہٹ کر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ دوبارہ سے اس منٹل سٹیٹ میں نہیں جانا چاہتا جس میں جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتا ہے بہترین سماجی تعامل بنانے کے لیے فرد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی صورتحال سے اپنے آپ کو الگ کر لے اور اپنے آپ کو صدماتی کیفیت سے باہر نکالے اگر انسان اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالے گا تو یہی خفیف مرض جائے وہ بڑھتے بڑھتے شدید مرض کی صورت اختیار کر جائے گا اور فرد کسی طور پر بھی اپنے آپ کو معاشرے میں ایک نارمل فرد کے طور پر پریزنٹ کرنے میں کامجاب نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس جو عارضہ آتا ہے وہ شدید استراری عارضہ آتا ہے اس عارضے کے اندر انسان شدید قسم کے دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور اس شدید قسم کی دہشت اور بیچارگی اس کے ذہن کو جکڑ لیتی ہے جس کے نتیجے میں وہ بنیادی طور پر اپنی ذات کے متعلق جوتا ہے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے فرد عام طور پر غنودگی کا شکار رہتا ہے حیجانی بے حصی اس میں نظر آتی ہے اور اپنی ذات کے متعلق وہ کنفلٹس کا شکار ہو جاتا ہے سادموں کا شکار ہو جاتا ہے یعنی اپنی شخصیت کے حوالے سے وہ کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس کی شخصیت کیا ہے اور اس نے معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے عام طور پر ان لوگوں کے اندر بے حصی کی وجہ سے بعض اوقات جو ان کی ماضی میں جو صدمات ان کو لحق ہوئے ہوئیتے ہیں ان کی یا تازہ ہو جاتی ہے فرد عام طور پر اپنی توجہ کو پرکران رکھنے میں جو ہے وہ مشکل محسوس کرتا ہے اس میں بے آرامی زیادہ ہو جاتی ہے سماجی اور پیشہ ورانہ افعال کو قائم رکھنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے عام طور پر اس کا اٹیک چاہ وہ کم سے کم دو دن اور زیادہ زیادہ چار ہفتوں تک ہو جاتا ہے اگر یہ سٹریس فول سیچویشن انسان کے اندر کنسسٹنٹ رہے تو وہ اس کے عزویاتی اور فعلیاتی جو عمال ہیں ان کو متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پورا نظام بگر جاتا ہے اور وہ چاہے بھی تو اپنی ان کے اپیات پر قابو نہیں پاسکتا عام طور پر جو جسمانی بیماریاں اس نفسیاتی بیماری کی صورت میں لاحق ہو سکتی ہیں ان میں دل کے امراض ہیں یعنی ہم بعض وقت دیکھتے ہیں کہ انسان کو ٹینشن کی وجہ سے فرسٹریشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بلڈ پیشر کا مرز لاحق ہو جاتا ہے شوگر ہو جاتی ہے دمہ ہو سکتا ہے الرجی ہو جاتی ہے جس کین الرجی ہو سکتی ہے تو یہ تمام کے تمام جو میں آپ کو جسمانی امراض بتا رہا ہوں ان کی بنیاد نفسیات دان جی کہتے ہیں کہ انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے وہ تمام سٹریسز ہیں وہ تمام خوف ہیں وہ تمام تشویشیں ہیں جو کہ انسان کی لائف کو اور اس کی روز مرہ کی روٹین کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مریض جو وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے وہ تشویش کا شکار ہو گیا ہے سٹریس کی وجہ سے وہ اپنے ایکٹیویٹیز کو نارملی پرفارم نہیں کر رہا تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو تشویش ہے یا ڈپریشن ہے یا انگزائیٹی ہے یا فرسٹریشن ہے یہ ایک لمبے عرصے تک فارد کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں فارج ہوتا ہے وہ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار نہیں رکھ سکتا اور یہ بنیادی طور پر شدید قسم کے ذہنی مرض کے اندر فال کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو امراض آتے ہیں وہ تشویشی امراض ہیں تشویشی امراض ایک گروپ آف ڈیس آرڈرز ہے جنہیں ہم عام طور پر معمولی ذہنی امراض کہتے ہیں لیکن یہ معمولی ذہنی امراض جو ہوتے ہیں یہ ایک حد سے جب تجویہ تجاوز کر جاتے ہیں تو یہ انسانی سماجی زندگی کو انسانی نفسیاتی زندگی کو انسانی ذہنی جو زندگی ہوتی ہے یا سوچ ہوتی ہے اس کو بے انتہا متاثر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کی لائف جو وہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے عام طور پر ہم جو بنیادی ان تشویشی امراض کی جو بنیاد ہے وہ تشویش کو قرار دیتے ہیں اور اس کے مختلف پہلوں کے مطالق ہم بات کرتے ہیں تشویش کا ایک پہلو وقوفی ہوتا ہے یعنی انسانی سوچ اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے سرکولوجیکلی ڈپریشن کے انداز میں پھر کرداری آتا ہے کرداری میں وہ اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس بیاتی کے اندر اس کے جسمانی آزام خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے دل کی دھڑکن کا تیز جاب سلو ہو جانا ازلات کے اندر اکڑاؤ پیدا ہو جانا عام طور پر فرچ ہوتا ہے وہ اپنے آسابی طور پر اپنے آپ کو بہت کمزور فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کشفیش بڑتی پرشانی خوف کی زیادتی غیر منطقی بچاؤ اور بیچانی کے علامات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو عام طور پر اس کے نتیجے میں انسانیں انسان چاہے وہ بے آرامی کا شکار ہو جاتا ہے توجہ میں کمی ہو جاتی ہے نیند کا خلل پیدا ہو جاتا ہے خوراک کے حوالے سے یا بھوک کے حوالے سے وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ پراپرلی ڈائٹ بھی نہیں لے سکتا تو یہ تمام کی تمام جو آپ کو علامات میں بتا رہا ہوں یہ وقوفی کرداری اور غزویاتی پہلو جو تشویش کے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ہمارے پاس تشویشی امراض کی اقسام کون کون سی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس استراری آرزہ آتا ہے جسے ہم پینک ڈیسارڈر کہتے ہیں اس کے بعد بے جا خوف ہے جو فوبیا کہلاتا ہے اس کے بعد خوابت امیز اجباری ردعمال ہے جنہیں ہم افسیسیف کمپلسیف ڈیسارڈر کہتے ہیں اس کے بعد شدید استراری آزا ہے جسے ہم ایکیوٹ انگزائیڈی ڈیسارڈر بھی کہتے ہیں سانیاتی آرزہ ہوتا ہے جسے ہم ٹرومیٹک سٹریس کہتے ہیں اور عمومی تشویش ہوتی ہے جسے ہم جنرلائز انگزائیڈی کہتے ہیں ہم ان تمام بیماریوں کو ایک ایک کر کے جو جو وہ ڈسکس کریں گے اور ان تمام کو جو ہے وہ سٹریڈی کریں گے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ استراری آرزے کی آتی ہے استراری آرزے سے مراد ناقابل وضاعت ناقابل ورداشت تشویش کا اچانک حملہ ہے فقط بہت سی علامات کو استراری آرزے میں ظاہر کرتا ہے جس میں گلے کا گھٹنا آ جاتا ہے سینے کی جلن آ جاتی ہے چکر آنا پسینہ آنا دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یا اس کا سلو ہو جانا دہشت اور خوف کی وجہ سے جسم کا گرمی اور سردی کی علامات کا احساس ہونا یعنی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے یہ بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے ان علامات کا اگر ایمپیکٹ ایک ہفتے سے زیادہ ایکسٹینڈ کر جائے یعنی ایک ہفتے سے زیادہ یہ علامات مسلسل انسان کے اندر ظاہر ہوتی نہیں تو وہ عام طور پر ازتراری آرزے کا مریض جب وہ تصور کیا جائے گا اور ایسے مریض کو زیادہ تر جو مراب پرابلم درپیش ہوتے ہیں وہ اوپن جگہوں پر جانے سے ڈرتا ہے یعنی کھلی جگہوں کا خوف اس کے ذہن میں آ جاتا ہے وہ کسی تقریب میں میلے میں کسی میچ میں کسی اوپن پلیس پر جانے سے وہ ڈرتا ہے مارکٹس میں وہ جانے سے ڈرتا ہے سنمہ حال میں عوامی تفریقی جتنی جگہیں ہیں جیسے باغات وغیرہ ہیں وہاں پر جانے سے ڈرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کچھ ہو گیا تو اسے وہاں پر بچانے والی کوئی فورس موجود نہیں ہوگی اور یقیناً اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان اوپن پلیسز میں ہوگا جو کہ اس کے لئے انتہائی ڈنجرس ہوگا وہ اپنی ذہن میں پہلے سے ایسی چیزوں کی اخترا کر لیتا ہے گھر لیتا ہے اور ان چیزوں کے مطابق ریاکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے عام طور پر یہ مرض جو ہوتا ہے وہ جڑوان بین بھائیوں میں زیادہ ہوتا ہے کرداری طریقہ علاج اس کے لئے ایک موثر طریقہ علاج تصور کیا جاتا ہے جس کی مدد سے ہم فرد کو بہتر طور پر گائیڈ لائن جو وہ دے سکتے ہیں اور اس کو نورملائز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آج اس کی پہلی ٹائپ آتی ہے اس کی باقی ٹائپ ہیں وہ انشاءاللہ one by one ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر if there lies any problem regarding to this topic i will be there for you to answer all the questions other queries that come to your mind جو کچھ آپ کے ذہن میں کچھ سوال آتا ہے ان بیماریوں کے حوالے سے یا جو کچھ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے you can ask آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ i will answer you میں آپ کو جواب چاہو آپ کے سوال کا آپ کو مطمن کرنے کے لئے ضرور دوں گا may God bless you